اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس آف کلاس ایٹھ ہوب آلہ ڈوئنگ ویل ایٹھ ور ہومز ٹوڈی ایس آور فیفت لیکچر دیٹھ ایس دمارچ تو ڈانڈی ایس آن پیج نمبر ون تو ون آپ یور ہشٹری ٹیکسٹ بک پرن سوراج ہمارے پاس خود چل کے نہیں آئے گا اس کے لئے ہمیں لڑنا ہے انیس سو تیس میں گانڈے جی یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ ایک وہ ایک مارچ کی قیادت کریں گے یعنی کہ کس مارچ کی ٹانڈی مارچ کی کیونکہ انگریزوں نے سالٹ پہ اپنی مونوپالی جتائی تھی انگیس سالٹ بنانے کا حق صرف انگریزوں کے پاس ہے حالانکہ ملک ہمارا تھا لیکن ہماری ریسورسز کوئی اور لوٹ کے لے جا رہا تھا تو اسی حسنہ میں گانڈے جی نے اعلان کیا کہ وہ ایک مارچ کی قیادت کریں گے کیونکہ سالٹ ایک ایسنشل کومیڈیٹی ہے سب کے لئے امیر کے لئے بھی گریب کے لئے بھی کیونکہ نمک آپ کو پتہ ہی ہے کتنی ایسنشل کومیڈیٹی ہے اس کے متعلق آپ نے وہ بادشاہ کی کہانی بھی سنی ہوگی کہ اس نے ایک بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا اور وجہ کیا تھی چونکہ برطانیہ نے اب سالٹ میکنگ پہ بھی ٹیکس لاغو کیا تھا اسی بات کو لے کر گانڈے جی نے سالٹ مارچ کا اعلان کیا یعنی کہ ڈانڈی مارچ کا اعلان کیا سیول ڈس اوبیڈنس مومنٹ کا اعلان کیا وہ سبرمتی آشلم سے پائدل نکلے اپنے اٹھتھر فالوورز کے ساتھ یعنی کہ اپنے سیونٹی ایٹھ فالوورز کے ساتھ کہاں کی اور ساحلی علاقے کی اور یعنی کہ ڈانڈی جہاں پہ نمک بنایا جاتا تھا اور گانڈے جی بارہ مارچ کو سبرمتی سے نکلے اور چھے اپریل کو وہاں پہ پہنچے یعنی کہ اس نے پنچیز دن تک پائدل سفر کیا اور آخر کار وہاں پہنچ کے اپنے ہاتھ میں نمک اٹھایا اور بریٹش کو چیلینج کیا کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو مجھے روک کے دکھاؤ ملک ہمارا ہے تو رسورس بھی ہمارے ہیں یعنی کہ یہ ملک ہمارا ہے اس کے وسائل ہمارے ہیں آپ لوگوں کا یہاں پہ کوئی بھی حق نہیں بنتا ہے کہ آپ ہمیں نمک بنانے سے روکو گے یا نمک استعمال کرنے سے روکو گے اس مارچ میں کسانوں نے عورتوں نے کھانا بدوش لوگوں نے برپور حصہ لیا ایک کاروباری فیڈریشن نے نمک کے مسئلے پر ایک رسالہ شائع کیا تھا گورنمنٹ نے بہت کوشش کی اس مومنٹ کو اس تحریک کو دبانے کی اس تحریک کو کرش کرنے کی کیونکہ فورس کا استعمال کیا گیا ڈنڈے برسائے گئے فالوورز پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جیل ہوئی لیکن جب لوگوں نے یہاں پہ مل کے جد جہد کی تو اس کے کچھ اچھے نتائش سامنے آگئے گورنمنٹ آب انڈین ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو پاس کیا گیا اور اس میں اندروں نے خود مختاری کا اعلان کیا گیا اور سرکار نے الیکشنز اناؤنس کروائے یعنی کہ الیکشنز کا اعلان کیا گیا لوکل سطح پہ یعنی کہ اب عبائی سطح پہ لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں اور اس طریقے سے گیرہ سوبو میں سے کانگریس نے ساتھ سوبو پہ الیکشن جیت کے حکومت بنائی اب جب کانگریس حکومت کو سرکار میں دو سال ہوئے تھے تو اسی اصنا میں انیس سو انتالیس میں کیا ہوا یعنی کہ سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوا ہندوستان کے لوگ تیار تھے یعنی کہ کانگریس کی لیڈرشپ تیار تھی ہٹلر کے خلاب برطانیہ کا ساتھ دینے کے لئے لیکن اس کے لئے انہوں نے برطانیہ سے ایک شرط رکھی کہ جنگ جتنے کے بعد آپ ہمیں آزاد ہی دو گے لیکن اس ڈیمانڈ کو اس مانگ کو برطانیہ نے مسترد کیا انکار کیا اور اس طرح سے ساری کانگریس لیڈرشپ نے اپنے عہدوں سے استفادیا گاندے جی جو کہ پہلے ہی چاہتے تھے کہ ہم الوف رہیں گے from both powers نہ تو ہم ان کا ساتھ دیں گے نہ ان کا ساتھ دیں گے اسے بھی ایرسٹ کیا گیا اور کانگریس کی بہت ساری لیڈرشپ کو ایرسٹ کیا گیا جیلو میں بر دیا گیا اب جب کی جنگ کو تین سال ہو گئے تھے یعنی کہ 1942 میں کیا ہوا کہ گاندے جی نے تشدد آمیز تحریک کا اعلان کیا وہ گاندے جی جو کبھی بھی وائلنس نہیں چاہتے تھے جو ہمیشہ نون وائلنس طرز پہ ادمی تشدد طرز پہ تحریکوں کو لڑا کرتے تھے لیکن اس بار اس نے تشدد آمیز مومنٹ کا اعلان کیا اور اس نے کہا کہ یہ کرو یا مرو کی تحریک ہوگی کیونکہ یہ اس کی زندگی کی آخری مومنٹ ہے اگر ہندوستان آزاد ہوگا تو اسی تحریک میں آزاد ہوگا تو اسی لئے اس نے آٹھ اگسٹ نائنٹین فورٹی ٹو کو یعنی کہ انیس سو بیالیس کو بہر اچھو اور دو اندولن کا نعرہ دیا یعنی کہ کوئٹ انڈیا مومنٹ کرو یا مرو کی تحریک اور اس تحریک میں قریباً قریباً بریٹش نے بروٹل فورز کا استعمال کیا بہت ہی ظالمانہ روئیہ اپنایا اور ہزار لوگوں کی موت ہوئی اور نبے ہزار لوگوں کو جیل میں بر دیا گیا اور بہت جگہوں پہ یہ اعلان صادر کیے گئے کہ ہوائی جہازوں سے مشین گنز کا استعمال کیا جائے تاکہ لوگوں کی بیر کو ختم کیا جائے لیکن اس بہر اچھوڑوں اندولن نے بریٹش کو گٹنوں پہ لا کے کھڑا کر دیا اب جب ہندوستان یعنی کہ بہر اچھوڑی کی اور آ رہا تھا تو اسی اصنا میں جب کی ورل وارل سیکن چل رہا تھا یعنی کہ انیس سو چالیس میں مسلم لیگ نے ایک نئی ریزولیشن پاس کی جس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک نیا مطالبہ پیش کیا جو نورت ویسٹرن پارٹس ہے اور اسٹرن ایریاز ہے ملک کے وہ مسلمانوں کے لیے وقف کیے جانے چاہیے لیکن اس قراردار میں یہ نہیں لکھا تھا کہ ہم ہندوستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں یا ہم پاکستان ایک الگ ملک بنانا چاہتے ہیں لیکن پھر ایسا مسلم لیگ نے کیوں کیا وہ کیوں اپنے لیے ایک خود مختار بندبست چاہتے تھے بارسگیر کے مسلمانوں کے لیے انیس سو تیس کے بعد ہی یہ پروسس سٹارٹ ہوئی جب لیگ نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ قوم کا نظریہ رکھا کیونکہ وہ ہندوز کے ساتھ رہنے میں سیف فیل نہیں کر رہے تھے اسی لیے اس اسنا کو دیکھ کر بہت سارے ہندوز اور مسلمانوں میں تضاد پیدا ہونے لگے چونکہ جب رسز بنی تو مسلمانوں نے پھر انفیل سیپ کیا تب نائنٹین ٹوئنٹیز میں اور نائنٹین تھٹیز میں اور انیس سو سنتیز میں جو الیکشنز ہوئے یعنی پروینشل گور میں دی گئی اس میں مسلمانوں کو مائنورٹی دکھایا گیا یعنی کہ اقلیتی دکھایا گیا اور انہیں اس بات کے بھی شکوک ہوئے کہ انہیں پروینشل گورمنٹ میں زیادہ پاورز حاصل نہیں ہوں گے اور یہ خود کا وقت ضائع کرنے کے برابر ہے کیونکہ میجورٹی ہندوز کی ہے اور مسلمان اپنی قوم کی طبقے میں آتے ہیں اسی لئے علی محمد جنہ نے جو بھی ڈمانج سامنے رکھی کانگریس نے انہیں صاف طور پہ انکار کیا جس کی وجہ سے مسلم لیگ بہت ہی خفا ہوئی کانگریس سے کانگریس مسلمانوں کو موبیلائز کرنے میں یعنی کہ جگانے میں کامیاب نہیں ہوئی نائنٹین تھٹیز میں اسی لئے مسلم لیگ نے اپنے ارادے کو مضبوط کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے لئے ایک الگ نیشن بنائیں گے اور جب نائنٹین فورٹیز میں کانگریس کی لیڈرشپ کو جیل میں رکھا گیا تو اسی اسنا میں مسلم لیگ نے اپنے قلعے کو مضبوط کیا اب جب انیس سو پینتالیس میں وار ختم ہونے کو آ رہا تھا سرطانیہ نے کانگریس کی لیڈرشپ کے ساتھ اور مسلم لیگ کی لیڈرشپ کے ساتھ تباعدلہ خیال کرنا شروع کیا اور انہیں ہندوستان کی آزادی کے متعلق آگاہ کیا لیگ کانگریس کا کچھ بھی نہیں مان رہا تھا کیونکہ وہ مسلمانوں کے لیے اپنے آپ کو مسیح سمجھ رہے تھے کیونکہ وہ مسلمانوں کی طرف سے بور رہے تھے کیونکہ وہ سارے مسلمانوں کو رپریزن کر رہے تھے کانگریس بھی ان کی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ بہت سارے مسلم لیڈرشپ ان کے ساتھ بھی کھڑی تھی مولانا عبو کلام آزار خان عبدال قفار خان فقردین علی احمد وغیرہ وغیرہ اب جب مسلم لیگ نے لاہور رج کی تھی اور الگ آتونومس نیشن کی مانگ کی تھی اسی حصنا میں انیس سو چھ چھ یعنی کہ مارچ انیس سو چھیالیس میں کونس چونٹ اسمبلی الیکشنز ہوئے اور ان الیکشنز کا مین مدہ تھا مسلم لیگ کے لیے پاکستان بنانا تھا اور انڈین کانگریس لیڈرشپ کے لیے ہندوستان کو ڈیوزن سے بچانا تھا تو مسلم لیگ لوگوں کے سامنے گئی اور ان سے کہا کہ اگر آپ پاکستان چاہیے تو آپ کو مسلم لیگ کو ووٹ کرنا ہے اور دوسرے سائل سے کانگریس جوالال نہرو کی لیڈرشپ میں لوگوں کے سامنے گئی اور ان سے کہا کہ اگر بھارت کو ٹکڈ ٹکڈ ہونے سے بچانا چاہتے ہو اگر یونائٹی بھارت چاہتے ہو ون انڈیا چاہتے ہو تو آپ کو کانگریس کو ووٹ کرنا ہے ان الیکشن میں مسلم کے لیے 492 سیٹ ریزرو تھی اور ان 492 سیٹ میں 429 سیٹ مسلم نے جیتی تھی یعنی مسلم لیگ نے جیتی تھی یعنی 87 پرسنٹ سیٹ مسلم لیگ نے جیتی تھی اور اس چیز سے یہ صاحب ظاہر ہو گیا کہ مسلم لیگ کو اپنا سول ریپریزنٹیٹ مانتے ہیں اسی لیے وہ پاکستان چاہتے ہیں یعنی کہ ایک الگ ملک چاہتے ہیں یعنی کہ پاکستان اس کے بعد مارچ 24 1946 کو انڈیا کیبنٹ مشن آتا ہے یہ 3 میمبر کومیٹی تھی یہ ایک پروپوزر لے کے آتے ہیں کہ فری انڈیا کئیسا ہوگا جس میں انہوں نے پروینشل گروپز کا کنسپٹ دیا تھا کہ کچھ پروینشز کو سیکشن اے کا نام دیا گیا کچھ پروینشز کو سیکشن بی کا نام دیا گیا اور کچھ پروینشز کو سیکشن سی میں ڈالا گیا اس پر سورجز کہتے ہیں کہ علی محمد جنہ نے اس پروپوزل کو ایکسپٹ کیا تھا کیونکہ اسے سیکشن کی وجہ سے پاکستان کا نقشہ دکھائی دے رہا تھا لیکن کانگریس نے اس بات سے صاف انکار کیا انہوں نے کہا کہ گروپنگ کمپلسری ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ کانگریس کی سن کیا کیا کیبنٹ مشن نے بھی کانگریس کی اس رائے کو صحیح سمجھا علی محمد جنہ اس بات سے بہت خفا ہوئے کیونکہ وہ پروونسز میں گروپنگ کو چاہتے تھے لیکن کیبنٹ مشن کے پاس یہ پاورز نہیں تھے اب جب کانگریس اسمبلی میں کانگریس نے اکسریت حاصل کی تھی تو لار ویول نے اسی بات کو لے کر کانگریس کو نیوٹ دیا کہ وہ انٹرم گورنمنٹ بنائے حالانکہ اس بات کو لے کر علی محمد جنہ بہت خفا ہوئے اور اس نے بریٹش اور کانگریس کو مسلمانوں کا سپریسر قرار دے دیا یعنی کہ یہ مسلمانوں کو سپریس کرنے کی ایک سازش ہے اسی بات کو لے کر علی محمد جنہ نے سولہ اگسٹ نائنٹین فورٹی سکس کو ڈیریکٹ ایکشن ڈے کا اعلان کیا کیونکہ اس نے اس بات کی چتاؤنی یعنی کی وارننگ جلی میں ہی دی تھی کہ اگر پاکستان کی ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا مسلمانوں کے لئے انڈین نیشنل کانگریس کو دکھانا اور برچرز کو دکھانا کہ پاکستان حاصل کرنے کے لئے مسلمان کیا کر سکتے ہیں ان دنوں جو کلکٹہ کا ایک محشور نیوز پیپر تھا یعنی کہ اگبار تھا سٹار آف انڈیا اس میں یہ واضح طور پر بتا آیا گیا کہ ڈیریکٹ ایکشن ڈے کس طرح سے پلان کیا جائے گا کس طرح سے مرتقب کیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شرطت کر سکے سولہ اگست کو صبح سے ہی ماحول میں تناؤ نظر آ رہا تھا دکانوں کو بند کروایا جا رہا تھا اس تناؤ کے ماحول میں جگہ جگہ سے خبریں آنے لگی کہ جگہ جگہ کلیش چڑھ رہے ہیں سٹون پیلٹنگ ہو رہی ہے کلکٹہ پہ ڈیریکٹ ایکشن ڈے کا بہت ہی زیادہ اثر دیکھنے کو ملا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا قتل عام ہوا اس طریقے سے یہ جگہ جگہ فہل گئی کہ نوردور نینجا کے بہت سارے حصوں میں فہل گئی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ قتل عام ہوئے اور عورتوں کے ساتھ ناشاہ اس سلوک کیا گیا بہت سارے لوگوں کو اپنے وطن سے جدا ہونا پڑا وہ اجنبی زمینوں میں پناہ گزیر بن گئے تقسیم ہند کا مطلب یہ بھی تھا کہ ہندوستان بدل گیا اس کے بہت سے شہر بدل گئے اور ایک نیا ملک پاکستان پیدا ہوا چنانچہ ہمارے ملک کی برطانوی سامراجیت سے آزادی کی خوشی تقسیم کے درد اور تشدد کے ساتھ ملی جلی تھی تو پیارے بچوں اس میکنگ آب نیشنل مومنٹ کمپلیٹ ہوا مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت ہی اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اس کے کوششن آپ کو پی ڈی ایف کے تھرہو حاصل ہوں گے مجھے امید ہے کہ آپ کافی بہت ہی اچھے سے مینٹین کر رہے ہوں گے اگلے تین روز کے لیے کوئی بھی لیکچر نہیں ہوگا جب تک آپ ہوم ورک کو کمپلیٹ نہیں کروگے باقی آپ کے مند میں کوئی بھی سوال ہو یا آپ کو کہی پہ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ کومنٹ بوکس میں جا سکتے ہیں وہاں پہ کومنٹ کر سکتے ہیں اگر کومنٹ نہیں تو میرے پرسنل نمبر پہ آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں میں ہمیشہ آپ کے لئے ایویلیبل ہوں باقی والسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ